ایسا سی مٹنے لگی دنیا کہ مجبور ہو گئی یہ کہنے پر کہ ارے جب حاشمی اور مدنی کی جہانگیری کا یہ حال ہے تو صرف تیری جہانگیری کا تاریخ کبا سن چوراسی میں ہالینڈ سے ایک استفتہ آیا تھا سارے مفتیوں نے استفتہ پڑتے ہی ہاتھ اٹھا لیا ہم تو دعا نہیں دیں گے استفتہ کیا تھا کیا تھا کیا فوتوگرافی اور ویڈیو گرافی برابر ہے اور اگر برابر نہیں تو کیا ویڈیو گرافی کے ذریعے ان چیزوں کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے جو جائز یعنی جو ٹی وی کے باہر ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ٹی وی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کی نہیں تاریخ کوا ہے میرے دوستوں یہ استفتہ چار پانچ بڑے بڑے مفتیوں کو کیا گیا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سب کی شان بہت بڑی تھا جواب فاطمہ کے لال نے دیا شیخ الاسلام نے دیا اور ایسا جواب دیا ایسا جواب دیا کہ امام المناظرین مظہر اعلا حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت اعلامہ سعید احمد قاظمین جواب میں لکھا الجواب صحیحن والمجیب نجیحن اور نیچے لکھا رئیس المحققین رئیس المحققین یہ حقاق سب کو فتوہ سمجھ میں آیا کشمیر زکرنہ گماری تک سدافری آفری شیخ الاسلام آپ نے تو تجدیدی کارنامہ انجام دیا جس آلے کو لوگ آلے شیطان کہتے تھے آپ نے اسے آلے آلے ایمان بنا دیا اب اس کے در یہ ایمان پھیل آیا جائے سب نے مانا ایک ساب نے نہیں مانا اب نہ ماننے کی دو وجہ ہو سکتی ہے یا تو وہ سمجھ کے نہیں مانا یا نہ سمجھ کے مانا لیکن بہرحال وہ بھی ایک ذمہ دار مفتی ہیں اور انہوں نے تب نہیں مانا تھا تو اب تک نہیں مانا اپنے اس قول پر وہ ایسا نہیں کی فیسل گئے کیونکہ وہ ایک ذمہ دار بارگاہ کے ذمہ دار خانقاہ کے ذمہ دار مفتی ہیں مفت والے نہ ہفتہ والے کل نہیں مانا تیس سال پہلا نہیں مانا آج بھی نہیں مانا مگر کچھ خوش آمدیوں نے کیا دیا جو مان چکے تھے ان میں سے دس بارہ پندرہ چھٹک کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم بھی نہیں مانیں گے ایک منظم تحریک شیخ الاسلام کے خلاف چل پڑی لکھنے والوں نے لکھنے کی ساری سیمائے ختم کر دی کل تک کل تک شیخ الاسلام کی قیسٹ پر سن کے نقل کرنے والے چھوٹے خطیبوں نے حضور شیخ الاسلام کی تنقیث شان میں کوئی کبھی نہ چھوڑی یہاں تک لکھ دیا گیا کہ شریعت متحرہ کے بالمقابل ایک نئی شریعت کی داغمیل مازالہ ڈالی حضور شیخ الاسلام کا جواب دینے کے لیے بلکل سنت مرتضبی پر عمل کرتے ہوئے میرے والد اے گرامی حضور غادی اے ملت نے مورچہ سمالا اور ایک ایک کتاب کا پل یقین جواب دیو تیرہ چودہ کتاب جانبین سے چھپ گئی ایک جماعت جماعت صرف خوش آمد ہے کبھی کلگتہ میں کبھی اجمیر میں کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں کبھی بمبئی میں آئے دن ہم لوگ سنتے تھے کہ آج گھروں سے اتنی ٹی وی نکال کے جلائی گئی آج گھروں سے نکال کے اتنی ٹی وی پھوکی گئی آج اتنی ٹی ویوں کو توڑ دیا گیا شیطان ختم ہو گیا دس بیس خواب بھی گھڑ لیے گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا ٹی وی توڑ دو ٹی وی توڑ دو سب کچھ ہو گیا مگر جبل اشتقامت حضور شیخ الاسلام کی عظمت کو سلا پچیس سال پہلے تک جس جماعت کو فتوہ سمجھ میں نہیں آیا تھا اسے میں شیخ الاسلام کرامت نہ کہوں تو کیا کہوں کہ جب اس جماعت کو فتوہ سمجھ میں آیا تو ٹیڈی چینل شروع کیا اور اس چینل کا نام بھی مدنی چینل جسے کچھ ہو چھے کا مدنی کہا جاتا ہے وہ مدنی جس کے جلوے کو دیکھ کر اشخ کہے ہوتے کہ جب کچھ ہو چھے کا مدنی ایسا ہے تو مدینے کا مدنی کیسے مولا کریم ہم سب کو ایسی ہی مدنی پھولوں کے پیچھے چلنے چلنے کی چلنے چلنے کی پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اسے کچھ رکھے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھے لگی ہو تو لائک جلور کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ہر روج نئے نئے ویڈیوز اور بلوگز اور مزارات پرانی جگہوں کی زیارت آپ کو کراتے رہیں گے اور جہاں جہاں ہم ٹور کریں گے آپ کو وہ جگہ زیارت کراتے رہیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم آپ کا مزوار بائی جید شرفی دعا چاہتا ہے موسیقی